اسلامیکم ویڈ ویڈیو کرنیل ویٹیو مما ہے .... ابھی اس divс ویڈیو پسکرائب بہت جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل ایکن کو بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز، آسائیمنٹس، کوزز، جی ڈی بیز ان کے جو کوئیٹ سلوشنز ہیں وہ آپ تک ٹائم سے پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر اس کا آور بیو ہے لیسن نمبر تھری کا کیا ہے کہ ارگنیزیشنل جو سٹرکچر اور کلچر ہے وہ ایفیکٹ کیسے جو ہے وہ لوگوں کو اور گروپس کو ارگنیزیشن میں ان کو بیہیوز کرنے میں کیسے ایفیکٹ کرتا ہے اور کیسے جو ہے وہ اکٹھے رہتے ہوئے وہ انہیں ایک فریم ورک پروائیڈ کرتا ہے ایٹیٹیوڈ، بیہیویر، پرفارمنس جس میں آ جاتی ہیں اور ارگنیزیشن کو کیسے جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے کیسے وہ جو ہے وہ ایک سارٹرکچر کریٹ کرتے ہیں اور کلچر کریٹ کرتے ہیں کہ وہ جو انہیں allow کرتے ہیں انڈیویجولز کو manage کرنے کے لیے اور effectively جو relations ہیں ان کو manage کرنے کے لیے نیکسٹ ہمارے پاس پیرگراف میں بتایا ہے کہ organization structure جو ہے ایک فارمل سسٹم کا ایک task ہے اور reporting relationship ہے جس میں جو ہے وہ motivations آجاتی ہیں employees کی coordination آجاتی control آجاتا ہے جس سے جو ہے وہ effectively اپنے کٹھے work کر سکتے ہیں اور cooperate کر سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے جو ہے وہ organization کا جو goal ہے aim ہے کیسے انہوں کو کٹھے رہتے ہوئے achieve کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس پیرگراف میں آجاتا ہے کہ جو main structure ہے organization میں اس میں کیا ہے کہ وہ differentiate کرتا ہے اس کو use کرتے ہوئے کہ کیسے جو ہے وہ activate کر سکتے ہیں ان کو لوگوں کے groups کو کس طرح functions اور deviance کے ساتھ productively geographically metrics اور virtual structures کے لحاظ سے اور اس کے functional طریقے سے each of these is suited یہ توام جو ہے وہ suited کس لیے ہیں کہ ایک purpose کے لیے particular purpose کے لیے اور کیار specific coordination رکھتے ہیں اور نقصانات بھی ہو گئے اس کے فائدے بھی آ جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس پیرگراف میں دیا ہوا ہے کہ کیسے جو ہے وہ organization جو ہے ایک authority کو mutual adjustment کو standardized طریقے سے اور ایک new information جو ہے وہ technology کو استعمال کرتے ہوئے کیسے جو ہے وہ اپنی integration کو increase کر سکتی ہے اور کیسے جو ہے ان کی activities کو organizations کو کیسے جو ہے وہ development اس میں لاسکتی ہے اور decision making ایک proper جو responsibility کیسے locate کر سکتی ہے اور جو important choices ہے اس میں دو وہ کس level پہ جو ہے وہ کیسے جو ہے اس پہ رکھ سکتے ہیں کیسے جو ہے اس پہ management کے جو ہے وہ لحاظ سے کیسے جو ہے اس پہ integrate کر سکتے ہیں کیسے اس کو manage کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس پیرگراف میں آ جاتا ہے کہ integration کو promote کرنے کا کیسے جو ہے organization mechanism جو ہے develop ہوتا ہے کس کے لیے promoting mutual adjustment کے لیے interaction کے لیے information communication کے لیے اور mutual adjustment کو facilitate کرنے کے لیے جس میں جو ہے وہ direct contact آ جاتا ہے لیشن آ جاتا ہے team آ جاتا ہے task forces آ جاتی ہیں cross functional وغیرہ اس میں جو ہے وہ involve ہوتے ہیں next what about organizations جو ہے کیا کرتے ہیں standardization جو ہے وہ use کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں integration کو کہ کیسے جو ہے وہ activities کو develop کر سکتے performance programs کو کیسے جو ہے specify کر سکتے ہیں individuals اور functions کو coordinate کرتے ہوئے اور accomplish کرتے ہوئے organization objectives کو organization جو ہے standardized کیسے کر سکتے ہیں input کو throughput کو اور output activities کو organization culture جو ہے set ہے informal اور norms values کا جو control کرتے ہیں کس طریقے کو individuals اور groups کے interact کو ایک دوسرے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ organization سے باہر outside تو organizational جو structure ہے وہ collection ہے two kinds of values کی terminal اور instrumental جو norms encourage members ہیں وہ help کرتے ہیں کہ adopt organizational values کرتے ہیں certain ways پرس organization goals کا جو next مطلب ہے founder کی values organization کے ethical values کو رکھتے ہوئے کہ organization کو develop تے informed طریقے سے employees کے بارے میں جو ہے وہ impact کیسے اس پر کرنا ہے organization culture پہ تو strong جو culture ہے وہ کیا رکھتا ہے cohesive set رکھتا ہے value core norm کا اٹھے together اور foster commitment کرتا ہے employees کے لیے employees سے کیسے goals کو کیسے achieve کر سکتے ہیں اور strong culture جو build کر سکتا ہے organization کے socialization process سے اور informal ceremonies سے rights سے stories سے اور languages سے develop کرتے ہے organization overtime گئی تو what is next ہمارے پاس organization کیا ہے آجاتا ہے کہ organization common goals اور goals کے جو set ہے اس کو achieve کرنے کے لئے کیسے continuously relativity جو ہے اس میں جو function ہے اس کو کیسے جو ہے وہ grow کیا جاتا ہے اور کیسے دو یا دوسر لوگوں زیادہ لوگوں کو درمیان جو ان کا compose کرنا ان کے social unit کو کیسے ان میں coordination پروائیٹ کی جاتی ہے کیسے relationship work کٹھے رہتے ہوئے کیسے work میں relate groups interrelate کرنا کیسے effectively relations کائم کرنا اندویجوالی طریقے سے اس کو کیسے influence کرنا effectiveness اس میں لے کرنا کوپریٹ کرنا اس میں کیسے کانٹرول کیا سکتا ہے next ہمارے پاس کمپرنٹس آجاتے ہیں انگیزیشن اس میں ٹاسک آجاتے ہیں پیپل آجاتے ہیں سٹرکچر آجاتے ہیں پروپر ٹکنالوجی آجاتے ہیں اس میں فرمال انفرمال اگریزیشن آجاتے ہیں next ہمارے پاس how does organization create values کیسے جو create value کریٹ کے جاتے ہیں پروپر جو ہے وہ process ہے اس کو دیکھ لیجائے جگہ آجاتے ہیں next why do organizations exist اس کو specialization اور labor کو increase کرنے کے لئے large scale technology extra environment etc next factors affecting organization آجاتے ہیں organization process آجاتے ہیں ہمارے پاس اس میں اورگنیزیشن environment اس کے ساتے ہیں اورگنیزیشن جس میں انپوٹ آجاتی ہے رام میٹیر آگے سکل امپلوئیز آگے کمپیوٹر بیلدنگ مشینری کسٹمرز وغیرہ اس میں شامل ہے technology ریفر کرتے ہیں combination human resources combination skills abilities techniques رام میٹیر اگے equipment مشینری وغیرہ آگیا تو یہ اس پر پائی جاتی ہیں اور each job is the part of an organization technology جو ہے organization technology کا ایک جو ہے وہ part ہے جو organizational next مرد بس change آجاتی ہے اس میں جو ongoing process ہے جو کیا important implications رکھتا ہے organization performance کی جس میں ان organization کے members ہوتے ہیں well being organization کے جو اور organization کے members ہیں وہ constantly alert کرتے ہیں کس کے لئے چینج کے لئے ایک organization میں اور باہر environment ہے اس میں کے quickly جو changes آدھی ہیں اس کو کیسے effectiveness اس میں لے کے آنی ہے changes for today organization organizations کے جو آج کے لئے جو changes ہیں اس میں challenges آجاتے ہیں اس میں globalization اور culture آجاتا ہے high quality and low cost آجاتی multiple stakeholders rapid place of change آجاتے اس میں global organization organization اور procedure ہے sales goods services ہیں more than one country میں اور labor cost جیسے 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 لئے labor cost کے جیسے اور high quality اور low cost technology changing ہوتی ہے جیسے 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 ایکسے کی جاتی گین کی جیسے کو کیسے جیسے کلچر کو جیسے کلچر جیسے کلچر کو ایکسے یسے چیز کیسے چیز لیڈرشیپ کے روز کے بارے کے کلیر کرنا ہے میں امید کر دیوں کہ آپ کو جو ہے وہ آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تھائنگ کیو سو مچ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی جو ہے وہ لاسٹ پر لائک کر دیا کریں تھائنگ کیو سو مچ اللہ حافظ